ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آج ایک سنائپر ٹریننگ کی ویڈیو لائے ہیں آپ کے لئے ٹریننگ راؤنڈ کے سنائپر ٹریننگ کے لئے آپ کو کیسے ٹریننگ کرنے چاہیے اور اسی موومنٹ کیسے رکھنے چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایمنگ سے کہ ہماری کراوسیئر پوزیشن کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی کراوسیئر پوزیشن کیسی ہے دیکھیں اگر ہم سکوپ اوپن کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ڈریک کر کے انیمی پلاتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتے ہیں تو اگر ہمیں آئیڈیا تھوڑا سا بھی ہو جائے کہ وہاں پہ انیمی ہے تو ہم ڈاریکٹلی اپنے سکوپ کو وہاں پہ کراوسیئر کو رکھ کے اس کو اوپن کرتے ہیں اور اگرم کوئی سکوپ لے کے اس کو بند کر دیتے ہیں اس سے ہماری موومنٹ دو نہیں ہوتی ہے اور ہم ایم بھی اچھا لے باتے ہیں اور ہم ایک دم فائر کر کے کور میں آ سکتے ہیں اب اب دیکھیں یہاں سے اگر ہم اس سٹر کریں ہمیں ہیڈ لے رہا ہوں ہم پہ ڈاریکٹلی میرا جو کووسیئر ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ایم پہ پہلے سے رکھو اور ہیڈ ڈڈ لوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے اور موومنٹ اور موومنٹ میجر چیز ہے موومنٹ بھلے آپ شورٹ رینج کیل رہے ہیں بھلے آپ لانگ presented بھلے آپ مٹ رینج کیل رہے ہوں آپ کی مومبینٹ بہت ضروری ہے مومبینٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مومبینٹ اتنی ضروری ہے کہ اگر کی مومبینٹ نہ ہوئی تو ٹھیک ہے آپ ایک ایم لے پاؤ گے پر اگر آپ سولو میں سے کروئے ہیں آپ اپنے کا سورت کی schemes تو اپ کوئی نکان سلکر کوورٹ شوجو کا پر میں آنے اگر آپ کی موانس ہوگی تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہوگی دیکھیں جیسے میں پیک لے رہا ہوں شورٹ لے رہا ہوں پھر واپس آ رہا ہوں پیک لیا شورٹ لیا واپس آیا پیک لیا شورٹ لیا واپس آیا سٹے نہیں کرنا ایک جگہ پر اپنے آپ کو موگ کرتے رہنا ہے اس کو پپن کرنا ہے پھر بن کرنا پیک لینا بن کرنا ایسے ہی ہم سکتا ہوں دوسری میجر چیز یہ ہے کہ اگر ہم ٹریننگ سیشنز دیکھتے ہیں تو پس چلے ہم ٹریننگ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا تو پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں وہ نہیں چھوڑنا ایک دن کی پریکٹس نہیں ہوتی یہ مہینوں کی پریکٹس ہے یہ دنوں کی پریکٹس ہے آپ کو ڈیلی گھنٹہ دو گھنٹے اگر آپ کو سنائپر میں منٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو ٹریننگ سیشن میں اپنا ٹائم لگانا ہی لگانا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کلاسک کھیل کے سنائپر ٹریننگ کر لیں گے تو یہ امپوسیبیل ہے کیونکہ اگر آپ دنیں پانچ کیمز کلتے ہیں ہو سکتا ہے دو گئے میں آپ کو سنائپر ہی نہ ملے ہو سکتا ہے کہ ایک گئے میں آپ جلدی مگ جائیں اس میں آپ کو کتنا موٹا ملے گا سنائپر چلانے کا سنائپر چلانے کے لیے بیس جگہ ہے ٹریننگ سیشن اور کہاں سے بھی آپ انگل بنائیں کوشش کریں انگل بنائیں سنائپر کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے انگل دیکھنے ہیں کہ کہاں سے انگل مل رہا ہے کہ آپ کی باڈی ایکسپوز نہیں ہو رہی اور آپ انگل لے رہے ہیں بہت کوشش کریں کہ آپ کور میں رہ کے پیک کر کے تب ماریں میجر چیز ہے اگر آپ کے سامنے سنائپر ہے تب آپ پیک نہیں دینا آپ پوری باڈی ایکسپوز کر کے آفیس اندر آنا ہے اب جیسے یہاں پر پیک کر رہا ہوں سامنے اے آر ہے میں پیک کر سکتا ہوں کیونکہ اس کو ٹائم لگے گا میری باڈی اور ہیڈ لے میں تو میں ایک دم ہیڈ نکال کے مار کے واپس آ رہا ہوں نکال کے مار کے واپس آ رہا ہوں تو سیم ایسے جیسے اگر آپ کے آگے ہے سنائپر تو آپ کو یہ نہیں کہنا کیونکہ آپ کے صرف ہیڈ دکھ رہا ہوگا اور سنائپر سامنے سے ہیڈ پڑ جائے گا آپ کو ہیڈ پڑ گیا تو آپ کھوپڑی پھوڑ جائے گی ہیڈ پڑ گئی تو بات ہی ختم ہوگی ساری اب سامنے ہمیں دیکھیں کہ اگر سامنے ہمارے سنائپر ہے تو ہمیں کار کر دیں یہ چیز تو ہے اے آر کے لئے کہ آپ کو پیک دینا ہے پھر اندر آنے پیک دینا ہے پھر مار کے واپس آنے اگر ہمارے سامنے اے آر ہے تو تب ہی کر دیں اب ہمارے سامنے اگر سنائپر ہے سنائیپوری ہاتھ کے ارزبول بھی ایک کہاں رہتا ہے آپ کو ایک سکتا ہے ایسا شروعہ آپ کو ہرいて کسکر رہتا ہے اس سے ذراک Smith کی ہے اوہ سے آپ کو کچھ نہیں لینا آپ کو نیکلنے اور ف carefully، فالتر کیدی اس کے تمام میں کچھ آپ کی بوڈی کو خففلوف یقینہ چال گاہerin außer اٹی پرسن Surfer ہے کہ اگر آپ کی مفتن تیز ہے تو آپ کی بڑی کو شورٹ پڑے گا تو سروائف کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ آپ اس کا ہیڈ لے سکتے ہو اور کور میں رہ کے آپ کو سکوپ کرنا ہے واپس آنے کور میں رہ کے آپ کو سکوپ کرنا ہے واپس آنے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ سنائپر کا مین پرپس یہ ہے کہ آپ کی باڈی ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے کسی صورت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی باڈی ایکسپوز ہو گئی اٹھ مینز کہ آپ اوپن ٹارگٹ ہو کسی کے لئے بھی کوئی آپ کو دور سے سکرے دے کے بھی گرا سکتے ہیں ایم فور سے ڈی پی سے کسی گن سے بھی سنائپر کا مین پرپس یہ ہے کہ باڈی ایکسپوز نہ اور آپ کی مومنٹ اچھی ہو فائر کیا ون شورٹ ہے نا بولٹ ایکشن ہے شورٹ کیا ہواپس آئے شورٹ کیا ہواپس آئے میجر پرپس سنائپر کا یہ کہ آپ اس میں یہی کوشش کریں کہ آپ کا کوشش کریں اور آپ کی مومنٹ اچھی ہو سنائپر کرنے کے سب جو باتیں کرتے ہیں اتنے گھنٹے لگیں اتنے گھنٹے لگیں آپ ان دو چیزوں پر پریکٹس کر لیں کہ اپنا کراسیر کو پہلے سے وہاں رکھیں اور مومنٹ اچھی کر لیں آپ کی سنائپر ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے نیکس کہ آپ کو سنائپنگ میں سٹیبل نہیں رہنا اب آپ کو موپ کرتے رہنا اگر آپ اوپن میں سنائپنگ کر رہے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ دیکھیں اگر آپ سٹیبل رہے اتنیز کہ آپ کسی اور کی گولی کا نشانہ ہو جاؤ گے اب سام بن کے سنائپنگ تو نہیں ہو سکتی نا اگر آپ سنائپنگ کر بھی رہے ہیں تو آپ ایک اینگلی پر کروکے سنائپنگ یہ ہے کہ آگے پیچھے ہر جگہ آپ ون شوٹ دے رہے ہیں ون شوٹ دیا آگے دیا پھر پیچھے ٹرین کیا پھر ون شوٹ دیا پھر ٹھن کیا سنائپنگ کا پرپس ہی ہے یہ کہ ون شوٹ اگر ہم ڈی ایم آر یوز کر رہے ہیں تو وہ سمتنگ ایلز اس کے لئے ایک الگتی ویڈیو بنا ہوں گا اگر ہم بولٹ ایکشن ڈیوز کر رہے ہیں تو وہ کوئی الگ چیز ہے بولٹ ایکشن پیار سے الگ ہے ہر چیز ہے بولٹ ایکشن میں ون شوٹ ہے اگر آپ کے پاس اے ڈبلیو میں تو کوئی الگی بات ہے نا تب تو آپ کسی ہلمٹ کو بھی توڑ سکتے ہو اگر آپ کے پاس کارنا اٹریٹ یا ایم ٹو فور ہے تو آپ کو کوشش کریں کہ ون شوٹ ہے ون شوٹ ہے اس کے لئے یہ ہے کہ موومنٹ آنس کی پھر بات آتی ہے کہ موومنٹ پہ سراؤنڈنگ پہ سکاؤٹنگ پہ آپ اپنے آس پڑوز میں کتنا دیکھ رہے ہیں ہم سائے میں نہیں آس پڑوز میں آئمن گئے ہیں تو واپس آتے ہیں اس کے سائٹنگ پہ دیکھیں یہ ٹریکٹس ایجل کی بات نہیں آتی وہ ٹائم لگتا ہے دن لگتے ہیں گھنٹوں لگتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی پرکس کیا کریں یعنی کی never give up most important thing never give up آپ کو give up کبھی نہیں کرنا کبھی give up نہیں کرنا اگر نہیں ہوگا رہا نکسے ٹرائے کریں نکسے ٹرائے کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کام کریں فضلے کی اپنے ٹریننگ کی ویڈیو بنائیں اور پھر جو ایک بھیک بات کی دیکھیں آپ امپروفمنٹ خود دیکھیں گے کہ آپ نے خود کی اپنے ٹریننگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندیا تو ایسے مار رہا تھا یار وہ اس نے ایسے پیک کر کے ٹرسکوپ کر کے مارا تو مشکی نہیں ہو رہا تو کبھی نہیں ہو پا تو never give up سب ادرس آج کے لئے اتنا ہی please do subscribe our channel for more videos stay safe peace out bye bye